سال کے خرج و مخارج جس پر خمس نہیں ہے یہ سال کی آمدنی سے جو آپ نے خرجنا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تاکہ ہم انہیں خرجنے کے بعد جب بچت ہو تو خمس ادا کرے یہ سال بر کے احراجات سے مراد کیا ہے صرف یہی تو خمس کے سلسلے میں اسلامی احکام کے مطابق جو ہیں لوگوں کے ذاتی اخراجات اور گھرے لو اخراجات ضروریات زندگی اپنے اور اپنے اپنے احراج کے یہ خمس پر مقدم ہے پہلے اخراجات پورے کریں گے پھر اگر بچت ہو تو خمس لیں گے لہذا ہر شخص اپنی آمدنی سے اپنا اور اپنے واجب النفقہ افراد کے سال بر کے اخراجات کو پہلے پورا کرے گا کہ آمدنی سے دیکھنا ہے کہ سال بر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو جس قبل خرچیں ہیں یہ پورے ہو جائے یہ مقدم ہے اب سال کے آخر تک خرچنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ بچت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر کچھ بھی بچت ہو چکی ہو کچھ بھی تو پھر دوسر پر خمس واجب ہے اگر کچھ بھی نہیں بچا ہے پہلی جنوری کو آپ نے شروع کیا اخراجات آپ کے آمدنی شروع کیا اگلے سال پہلی جنوری تک ایک روپیا نہیں بچا تھا برابر ہو چکا تو کوئی خمس نہیں ہے اگر کچھ بھی بچت ہو ایک روپیا بچت ہے مثلا کہ پہلی جنوری کو آپ نے دیکھا کہ ایک کلو چینی بچا ہوا ہے اور اسے در ایک کلو دال مثلا آدھا کلو یا کچھ بھی بچت ہے خرچ نہیں ہوا تو ان کا ایک تخمینہ لگانا چاہیے پھر اس کا بیس ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ کے سو دو سو پائی سو روپیا بن جائے تو اگر کچھ بھی نہیں بچا تو خمس نہیں ہے جو خمس کی بچائی نہیں ہے اور کچھ بھی بگر بچت ہو چکا ہے ضروریات کو خرج معمول کے مطابق خرجنے کے بعد جس میں اسلام نہ کیا ہو سال کے آخر میں دیکھا کہ آمدہی سے بچت بھی ہوئی ہے تو اس کا خمس واجب ہے بیچ فیصد نکال نہ ہوگا اور اسی فیصد اپنے لئے بچت کر سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے رکھ سکتا ہے بینک میں رکھو اور بینک میں رکھو بھی اس پر دوبارہ خمس نہیں آئے گا لہذا مقارج کا مقصد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اور اپنے اہلیال کے لئے ضروری ہوتی ہیں تعلیمی اخراجات ضروری ہیں لباس و کوشاک والی اخراجات ضروری ہیں اور اس طرح سے مہمان اسی طرح سے ضروری سفر سیاہت ان بہت ساری چیزیں جو ضروری ہیں اضافی نہ ہو اسراف نہ ہو وہ مراد ہے تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتی اسی اخراجات کے سلسلے میں خوراک و کوشاک کھانے دینے کے اخراجات اب جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً گوشت وقتاً فوقتاً چاوز مثلاً روٹی اسی طرح سے سالان سبسیاں وغیرہ جو خوراک ہے اور دوسرا گریلوں سامان جیسے آپ کو بلتنوں کی ضرورت ہوتی ہیں فش وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ خرید کر لائیں گے سالان اخراجات میں سے اور تیسری چیز کہ گاڑی وغیرہ مثلاً کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے کسی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کے لئے رفض آمد کے لئے تجارتی الگ ہے گریلوں ضروریات کے لئے تو وہ آپ خریدیں کہ سالان اپنی آمدانی سے پھر اس کے بعد اور چوتھی چیز اپنے اور بچوں کے تعلیمی اخراجات ہیں کہ آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ کتابیں وغیرہ خریدیں مثلاً پڑھنے کے لئے انٹرنیف وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے خسلان یا بچوں کے لئے فیسز ہیں اور کتابیں ہیں اور کافیاں اور سالور کے اخراجات تعلیمی ان میں بردی وغیرہ اور اسی طرح پانچویں چیز مہمانوں اور شادیویاں کے اخراجات بشرتے کی اسراف نہ کریں اور عموماً یہاں نوے فیسد افراد شادیوں کے اخراجات میں اسراف کرتے ہیں غیر ضروری کھانے کھلاتے ہیں غیر ضروری اخراجات وہ نہ ہو معمول کے اخراجات سالور کے خرچے عامدنی سے آپ نکالیں گے مہمانوں کے اخراجات مہمان کے لئے اچھا کھانا اسی طرح شادیویاں میں مناسب کھانا آپ دیں گے وہ بھی آپ سالور کے عامدنی میں سے نکالیں گے اور اسی طرح سے مستحب یا واجب حج وغیرہ کے اخراجات اس سال آپ نے حج پہ جانا ہے تو آپ کی عامدنی ہوئی ہے تو سرسال سے پہلے آپ کو اس کے اخراجات نکالیں یا مستحب حج پہ جائیں مستحب زیارتوں پہ آپ جائیں تو یہ بھی اور اسی طرح سے انعامات تحفے جو کسی کو دیئے جاتے ہیں آپ اصلاً کسی طرح سے آپ کو بچوں کو انعامات دینا ہوتا ہے یا مثلاً تحفے تحائی وستداروں کو آپ کو دینا ہوتا ہے تو معمول کے مطابق اور مناسب طریقے سے دیں اس پر بھی عامدنی سے نکالیں اسی طرح سے جو ادا کیا جانے والا صدقہ نظر یا کفارہ روزانہ آپ صدقہ دیں گے احمد محمد السلام کے نام پر صدقہ دیں گے اسی طرح اپنی حفاظت کے لئے صدقہ دیں گے بچوں کے لئے یا آپ نظر نیاز دے دیتے ہیں لوگوں کو یا پھر جو ہیں روزانہ اعتقاف وغیرہ وغیرہ کے کفارات باتیں ہوئے ہیں وہ بھی آپ ادا کریں گے وہ بھی سالانہ آمدنی سے آپ دیں گے حمد حساب کرنے سے پہلے اور اسی طرح سے دیت وغیرہ جو واجب ہو آپ نے مثلاً غلطی سے کسی کو مارا وہ تو دیت واجب ہو گیا آپ کسی کو خون نکالا کسی کا دام ٹھوڑا کسی کا ہاتھ ٹھوڑا دیت واجب ہو گیا تو وہ بھی آپ سالانہ آمدنی سے ادا کریں گے اور دسویں نمبر پر کفارات نظر و احد وغیرہ کے احتاجات آپ نے کچھ نظر کیا ہے کچھ اہاں یا کچھ قسم کھالی ہے کچھ سلچنے کے لئے یا دوسرے کفارات گیارویں نمبر پر مسجد امام بارگاہ اور مدارس وغیرہ کی تعمیرات احتاجات یا اس میں امداد آپ دینا چاہتے ہیں کہ مساجد میں آپ امداد کرنا چاہتے ہیں سالسالسل بیلی آپ امداد دیں تاکہ ہم اس میں حساب نہ کرنا پڑے مدارس آپ بناتے ہیں یا خود بنایا یا دوسرے بنایا امداد کر سکتے ہیں اسی طرح سے امام بارگاہوں کے لئے تو یہ تمام اخراجات سال بر میں آپ کریں گے سال کے آخر میں سلسال ہونا چاہتے ہیں پہلی تنخواہ جب آپ نے لی حضرت اللہ سلسانی کو جب سے آپ نے کام شروع کیا ہے پہلے مثلا ڈیوٹی کا پہلا دن اس دن آپ نے کہا یہ میرا سلسال اگلے سال اسی دن آپ نے حساب کرنا ہے کچھ چیزیں پچت ہو چکی ہیں کچھ پیسیں پچت ہوئے ہیں تو آپ اس کا بیچ فیصد علا کریں گے تو آپ یہ تمام اخراجات کرنے کے بعد سال کے آخر میں جب آپ کا سلسال آتا ہے تو اس دن آپ نے حساب کرنا ہے کچھ بھی پچت ہو چکا ہو پانچ روپے ایک روپیا یہ کیوں نہ ہو یا آپ نے لاکھوں روپے ہیں تو اس کا بیچ فیصد اکالنا ہوگا اسی فیصد آپ کا ہے بیچ فیصد اللہ کے راہ میں دینا چاہئے سامنے امام سامن سادہ موسیقی